ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کہ سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا سورت کوسر سورت کوسر ایک سو ایک دفع پڑھیں شب جمعہ میں شب جمعہ میں سورت کوسر ایک سو ایک دفع پڑھیں اول آخر جائے سو سو دفع دروشی پڑھیں چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا وہ درود میں جو بتایا کرتا ہوں جو ایک درود دس لاکھ کے برابر ہے ایک میلین کے برابر ایک درود یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں تو دس لاکھ دروت کے برابر ایک ملین کے برابر ہے تو کوئی کہ آپ دس دفعہ پڑھیں کہ تو دس ملین کا جو ہے اجر و سواب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروارے میں پہنچتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک یہ دوشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ شبی جمعہ بھی عمل کریں انشاءاللہ تین چار شبی جمعہ نہیں گزریں گے کہ آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا لیکن بات وہی ہے ایک اللہ والی بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ تمہیں حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو ہمیں تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کس موز سے سرکار کے سامنے جائے ہمیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کن آنکھوں ان گناہگار آنکھوں سے سرکار کا چیرہ دیکھیں ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ سرکار کا دیدار کریں ہم تو اپنے گناہوں پر اتنے نادی میں ہماری نگاہ نہیں اٹھتی کہ ہم جس سرکار کا دیدار کریں کہتے ہیں لوگو تمہارا حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنے کی تمنہ ہی کرتے ہو ہمیں تو حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے گندے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہوا اور انہیں نگاہ ڈالی کہا کہ پھر گڑ جائیں گے پھر زمین بوس ہو جائیں گے ہمیں جینے کے لئے جگہ نہیں ملے گی پھر وہ ہمیں چین کون دلائے گا پھر چین کون دلائے گا یہ بڑی پتے کی بات اللہ والے نے کی ہے کہ شوق تو ہوتا کہ دیدار ہو جائے لیکن ہماری حالت ہمیں پتہ ہے نا ہماری اندر کی حالت یہ ہے کہ صفیان سولی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم اندر سے اتنے گندے اور متعفن ہیں اگر ہمارا اندر ظاہر ہو جائیں تو کتے اور خنزیر بھی ہمارے قریب سے گزرنا گوارا نہ کریں ہم اندر سے اتنے متعفن ہم اتنے گندے ہیں کہ ہمارے پاس کتے اور خنزیر نہ گزریں ہم اتنے متعفن ہیں باجیزی بستامی رحمت اللہ لے ایک مردمہ چلے جا رہے تھے ایک کتہ سامنے آیا کتہ سامنے آیا تو اس کے بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی تو گندگی اس نے اپنے گندگی کو جھاڑا تو آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی جیسے کپڑوں پہ لگی آپ نے نفرت سے اس کو دھدکارا اللہ تمہارک و تعالی نے کتے کو گویا ہی دی کتہ بولا کہا کہے بھائی بستامی تو اللہ کا بڑا قریب اور ولی بناوا ہے میرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو جائے گی لیکن تیرے دل کے مجھے دیکھ کر جو تکبر کی گندگی لگ گئی ہے یہ گندگی ساتھ سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے میرے بدن کی گندگی پر تو نے مجھے نفرت سے دیکھا کتے کو اللہ نے گویا ہی دی اور یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ اپنے اولیاء اللہ کی اس طریقے سے تعلیمات کرتے ہیں جو تربیتیں کرتے ہیں باہی عزیب استامی رونے لگے کہ گڑھانے لگے کہا کہ مجھے معاف کر دے میں نے تس سے تکبر کیا تم اس سے دوستی کر لے کتے نے کہا میری تیری دوستی میری تیری کیا دوستی ہوگی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھے عزت سے تیرے ہاتھ چومتے ہیں میری تیری دوستی کٹھنی ہو سکتی میں جاؤں تو لوگ پتھر مارے اور تو اس ہاتھ ہو تیرے ہاتھ چومے کہا کہ آگ اور پانی کٹھے نہیں ہو سکتے باہی عزید میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی یہ کہہ کہ کتہ ایک راستے کو چلا بار یزید مستان بھی زمین پر گر گئے اور خدا سے گر گرانے لگے جو بار یزید اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں ہے تیرے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہوں گا تیرے ساتھ دوستی کے قابل میں کیسے ہوں گا میں تو کتے سے دوستی کے قابل نہیں یہ زمین کے کتے مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہیں یا اللہ تو مجھ سے کیسے دوستی کرے گا میں تو اتنا متعفہ و گندہ ہوں تو حقیقت ہی ہے یہ سرکار دو عالم کا دیدار کرنے کے تمناہیں لوگ کرتے ہیں لیکن گلمہ کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم اندر سے اتنے متعفن بدبودار ہیں خلوت کے ہمارے اتنے گناہ ہیں اگر ان خلوت کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو جلوت میں میں نے کہا جانور بھی ہمارے قریب سے نہ گزریں ہم اتنے گندے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں پر نگاہ کیے بغیر اس بیچینی میں آجاتے دیدار ہو جائے اگر دیدار ہو گیا جیسے اللہ والے نے کہا کہ نبی نے دیکھتے تمہیں کہہ دیا اچھا تم خلوت میں یہ گناہ کرتے ہو تم یہ یہ کرتے ہو اور آنکھ کھل گئی بس پھر زندگی میں چین لانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ نبی نے ناراضگی ظاہر کر دی اب چین کہاں سے آئے گا کون تمہیں تسلی دے گا اس لئے فرمایا کہ ایسے حوصلے کرنے سے پہلے اپنے دامنے میں چھانکا کرو کہ ہم ہیں کسی قابل کئی نبی کے پاس جائیں اور نبی کا دیدار کرو نبی خواب میں ہمیں کہہ دیں کہ اچھا تو یہ یہ گناہ کرتا ہے کیا جواب ہوگا اس لئے عزوان صاحب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ دیدار کی تمنا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اپنے آپ کو پاک کرو پاک کرو اپنی آنکھوں کو پاک کرو دل کو پاک کرو باطن کے پاک کرو ظاہر کو پاک کرو اپنی پاکی میں لگ جاؤ جب پاک صاحب خود ہو جاؤگے اجرے دھلے ہو جاؤگے اللہ تبارک و تعالی محبوب کو خود ہی ہمارے سامنے لائیں گے خود ہی دیدار کرا دیں گے جب اللہ کے منشاہ کے ساتھ دیدار ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبو پر پردہ بھی ڈال دیں گے اور سرکار ہمیں دے کے خوش ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی سنندوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی